گاندھی جینٹی کے افسر پر آج یوں تو بہت سارے آئیجن کیے گئے مگر سہر کے ایک ساماجک سنستان پچھار کلپ کے دوارے کیے گئے کاری کرم کو لوگوں نے بڑا ہی سراہا گاندھی گری کی طور پر بلکل نیا پریوک کرتی ہوئے اس گروپ کے سدسیوں نے سہر بھر میں سپائی کر رہے سپائی کرمچاریوں کا سواگت کیا ان کو مالا پہنائی گلے لگایا اور کچھرے کے ڈھیر کو خود ساپ کیا اس کے علاوہ گروپ کے سدسیوں نے آج سبجی منڈی میں پہنچ کر پولیتھین کے پریوک کو بند کرنے کے لیے بھی بات کی اور لوگوں کو سمجھائز دی کہ وہ پولیتھین کا پریوک نہ کریں اس دوران اپنے ساتھ لے گئے جھوٹ کے تھیلے بھی لوگوں کو بھترت کیے گئے وہ لیکن یہاں کی پچھار کلپ کافی لمبے سمیہ سے ساماجک سرکاروں کے کاری کرم کر رہا ہے آج گاندھی جینٹی کے افسر پر بھی انہوں نے ایک نیا کاری کریا اپنی سائیکلوں سے صبح صبح گاندھی پارک پہنچے اور مہتما گاندھی کی موٹتی کو مالیارپن کیا اس کے بعد سبی کے سبی سائیکلوں پر سوار ہو کر سہر کی سڑکوں پر نکلے اور جہاں جہاں نگر پالکہ کے سفائی کرمچاری سفائی کر رہے تھے ان کو مالا پہنائیں مالا پہنانے کے ساتھ انہیں گلے لگایا اور ان کے ساتھ سیلپ شیبی کینچی اس سے پیور گاندھی پارک پر ایک سار کاری کرمہ اجت کیا جس میں ویدھائک نے بتایا کہ گاندھی جی کے کئی سارے سندیج رہے ہیں جس میں سوکشتہ اور سفائی بھی ایک ادیس رہا ہے انہوں نے کہا کہ سہر کو ساپ اور سوشت بنائے رکھنے میں سفائی کرمچاریوں کا سب سے بڑا یوگدان ہوتا ہے اور اگر انہوں نے اپنا کام اچھے سے نہیں کیا ہوتا تو یہ سہر اتنا سوکشتہ نہیں ہوتا اور سوشتہ بھی نہیں ہوتا اس لئے گاندھی جی کو یاد کرنے کا سب سے اچھا جریعہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو آسد کیا جائے جن کی بجے سے یہ سہر سوشت ہے ویدھائک سری ججی کے ساتھ ان لوگوں نے آج پورے سہر میں گھوم کر سفائی کرمچاریوں کو جس طرح سے گلے لگایا وہ دیکھنے والی چیز تھی ویدھائک سری ججی نے محلہ سفائی کرمچاریوں کو پسپ گچھ دیتے ہوئے پیرچ ہوئے اور ان سے حصیرباد بھی مانگا اس کے بعد گروپ کے سارے صدح پرانی سبجی منڈی میں پہنچی اور یہاں سبجی خرید رہے لوگوں کو سمجھایا کہ پولیتین کو مک کرنے کے لیے پریاس کی جا رہے ہیں اس میں وہ صحیح کریں اپنے ساتھ جھوٹ کے جو تھیلے لے گئے تھے اس کو بھی لوگوں کو بترت کیا ساتھ ہی دکانداروں سے بھی آکرہ کیا ہے کہ کم سے کم پولیتین کا اوپیو کریں جو لوگ پولیتین کا اوپیو کر رہے تھے ان کو سمجھایا دی گئی کہ آگے سبھے گھر سے تھیلہ لے کر آئے موسیقی 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 موسیقا 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 اور کام کو میدانی علاقے میں یا دھرہ تل پر بھی لے کر گئے صبح جب انہوں نے سفائی کرمچاریوں کا سممان کیا اور کچھرہ بھرا تو دوپیار ہوتے ہوتے وہ سنکر کالونی میں خود نالی ساپ کرنے پہنچ گئے پیسے تو یہ کاری کرم تھا ان کا سدستا بیان کو مگر جیسے ہی سدستا بیان کا کاری کرم ختم ہوتا ہے تو گباد کی وستی میں گھوسے اور وہاں پر نالیوں میں پڑے کچھرے کو اٹھانے لگے فہوڑا ایوان دوسری چیز ہاتھ میں لے کر بیدھائک کو نالی ساپ کرتے دیکھ سا ایسا لوگ بھی ان کے ساتھ جھٹ گئے اور کافی لمبے دوری کی نالی جو کافی سمیں سے چوک تھی اور گندگی یکتتی بھی ساپ ہو گئی بیدھائک نے گاندھی جینتی کے افسر پر یہ سندیز دینے کا پریاس کیا ہے جس طرح گاندھی جی نے سوکستہ کا سندیز اپنے جیپن بھر دیا اور اپنے سبھی کام بھکت کرتے تھے یہاں تک کی گندگی ساپ کرنے کا ایسے استطیق میں گاندھی جی کو صحیح طریقے سے یاد کرنے کا یا بڑا اپائے ہو سکتا ہے کہ ان کے دکھائے رستوں پر چلیں اور وہ جیسا بتاتے تھے ویسا کریں اسی بات کے تحت آج بیدھائک نے گدی وستیوں میں اور نالیوں کو ساپ کر کے یہ سندیز دیا ہے موسیقی